اور یہ سارا تصوف ہے یہ تصوف ہے یہ سلوک ہے یہ طریقت ہے فرمائے ہمارے ہاں یعنی اہلِ تصوف کے ہاں اہلِ سلوک کے ہاں اہلِ طریقت کے ہاں اہلِ مارکت کے ہاں اہلِ دلائق کے ہاں اہلُ اللہ کے ہاں اندنا فرمائے جس نے جو مرتبہ بھی بایا ہمارے ہاں ہمارا نظریہ ہمارا عقیدہ ہمارا قریب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس نے جو مقام و مرتبہ بھی بایا اس نے وہ مقام و مرتبہ نہیں بایا لے قطرت سیامن ولا شلاتن تو بہت زیادہ عمل کرنے سے مرتبہ رتبہ ولایت کے درجے قطرت کی نماغوں اور روزوں کے ذریعے کسی رہے رتبہ نہیں پائے اگر بہت قطرت سے روزے اور نماغیں کسی کو ولایت مقربیت اور محمودیت کے اونچے درجے پر پہنچاتی تو خبار سب سے اونچے درجے جلائے پر ہوتے ہیں جب سیدنا مولا علی شیر خدا کی تکر ہمی خبارت کے ساتھ آمنہ سامنا ہوا زم ہمی تو آپ نے بات صحابہ اکرام کو بھیجا ہم اسے مضاقرات کے لیے اور وہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر ہم نے تاجدار کائنات صد اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان حضرت علی المرتضی کی زبان سے خود نہ سنا ہوتا اگر یہ فرمان آتا ہے جو جہاں کا حضرت علی کی زبان سے خود نہ سنا ہوتا کہ یہ آخری زمانے میں خوار جائیں گے حروریہ آئیں گے اور وہ بڑی کفرت سے نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو اپنے صحابہ سے فرمایا ان کی کفرت علیہ سلاح کے مقابلے میں حقیر جانوں گے وہ اتنے روجہ رکھیں گے کہ تم اپنے دین سے خارج ہوگے وہ اتنے عمال کریں گے تلاوت کے قرآن کریں گے کہ تم اپنی تلاوت اور آہار کو ان کے ظاہری عمال کے مقابلے میں حقیق جانوں گے مگر وہ دین سے خارج ہوگے تیر کی طرح جو شکار سے خارج ہو جاتا ہے فرمایا ہم نے اگر حضرت علی کی زبان سے آقا دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان خود اپنے کاموں سے نہ سنا ہوتا تو خدا کی قسم جب ہم خوائر سے مذاقرات کرنے گئے تھے تو ان کا ظاہری حال دیکھ کر متضرزل ہو گئے متضرزل ہو گئے بہت بہے اور ہمارے اندر خیال اکھا کہ ان سے لڑائی جو کی جا ہے کہ ہم نے ان جیسا نماز کی حالت میں قیام کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ان جیسا راتوں کو قیام رہے کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ان جیسا تبین قیام اور سمجھے کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ان جیسی تیرالت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا ہم نے ان کے ظاہری عمل کو دیکھا ان کی ظاہری عبادت بزاہی کو دیکھا ان کے عمال کو دیکھا پابندی شریعت کو دیکھا تو ہم دھگمگا گئے تھے کہ یہ تو اتنے مومن ہیں اور ایک لفظ روایت میں آئے ہیں کہ ہمیں تو وہ اولیاء لگتے تھے ظاہر میں ظاہری عمال دیکھ کر یوں لگتا کہ اولیاء ہے ہم ایک لمحے کے لیے دھگمگا گئے متدزل ہو گئے کہ ہم اتنے نیت پارسا عبادت گزار لوگوں سے دنگر میں آئے اسی جنہیں ہمارے ایمان کو مولا علیاء المرتضاء کی اس روایت میں جو پانچ دارے کائنات کی خبر کی بچا لیا ایک طرف ہمارا مشاہدہ تھا ان کا ظاہری عمل تھا ان کا تشریع تھا اور ظاہری تمسک حقام شریعت میں ساتھ ظاہر میں تھا ان کی عبادت گزاری تھی ان کا قیام تھا نماز کی صدود کے ایک طرف یہ دیکھا دوسری طرف مان آقا جو جہاں کا فرمان ہمارے ذہن میں آیا ہاں یہی بات تھی کہ حضور نے سہادہ سے فرمایا تھا کہ ان کی نمازیں دیکھتے تم اپنی نمازوں کو حقیل جانوں گے ان کے روزے دیکھ کر اپنے روزوں کو ان کے عمال دیکھ کر اپنے عمال کو حقیل جانوں گے آقا علیہ السلام نے یہ بات اسی لیے فرمائی تھی بس حضور کے فرمان نے ہمیں تھام لیا اور ہم سمجھ گئے کہ یہ ظاہر کا معاملہ ہے مگر یہ سب کچھ جو ظاہر میں ہے ان کے باطن میں نہیں اترابی یہ دین سے اور ایمان سے خارج ہے تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امام سلمی نے روایت کی حضرت فضیل ابن عیاد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ کسرت سیام اور کسرت صلاح سے ان صرف ظاہری عمال سے ہمارے ہاں یعنی اہل اللہ اور اہل زلایت کے ہاں کوئی اونچے رتبوں تک نہیں پہنچا یہ ضروری ہے اہل اللہ کرتے رہے چالیس چالیس سال ست عشاء کے حضور سے فجر پہنے والے لوگ تھے امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں سات ہزار ختم قرآن کی ہے کیا یہ میں سات دوسری بات کہہ رہا ہوں کہ اتنے حصہ بات کا اتنا حصہ جو میں نے بیان کیا اس کا ہمارے سنی لوگ ناجائز حدہ اٹھا لیتے ہیں کہ چلو نماز کسرت عمال سے جان چھوٹی اس سے تو کچھ نہیں ہونا اسی نے ہمیں برباد کر دیا یہ ایک رخ ہے ایک بات ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ احکام ترک ہو جائیں عمال صالحہ ترک ہو جائیں وہ بات آگے چل کے بتاتا ہوں سات ہزار ختم قرآن کی ہے امام آزم ابو حنیفہ نے چالیس برت اشاعت حضوز نماز فجر ادا کی امام آزم نے حضور زیدنا غوثور آزم نے چالیس برت اشاعت حضوز فجر ادا کی یہی حال امام مالک کا یہی امام شاسعی کا یہی امام احمد بن حنبل کا یہی حضیر ابن عیاض کا یہی ابراہیم بن ادھم کا یہی بشر الحافی کا یہی جنید بغدادی کا یہی سری ساکتی کا یہی معروف کرخی کا یہی داتا گنجبکس علی حجویری کا یہی امام بخاری کا یہی مسلم پرمزی کا یہی خاضر اجمیر کا یہی داتا حجویر کا کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی یہ بات اور ہے جو کہی جا رہی ہے نا یہ اور بات ہے ہم نے اس کے معنی غلط بنا کر اپنی زندگی میں اعمال کے بارے میں تساہل پیدا کرنے کے لیے ان احکام کا غلط استعمال کر دیا ہے اور ہم عمل میں کمزور ہو گئے اور یا اللہ جیسا عمالِ صالحہ میں کمر بستا کوئی نہ تھا اور یا اللہ جیسا قائم اللیل کوئی نہ تھا وہ تو سائم الدھر تھے وہ قائم اللیل تھے ان سے بڑھ کر متمسک میں شریعت کوئی نہیں تھا احکام شریعت کی پابندی کرنا یہی اینِ تصور یہ بات نہ آگے سمجھاتا بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اور یا اللہ ہمارے ہاں جس مقام و مرتبہ میں پہنچے وہ بری کسرت سے نماز پڑھتے پڑھتے تھے روزیں بری کسرت سے رکھتے عبادات میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے عمالِ صالحہ میں خیرات میں حسنات میں نیکیوں میں تاعام میں تقوہ میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے شبدداریوں میں عبادت بڑھائیوں میں سب سے آگے بڑھے ہوئے تھے ارے یہی تو شیعارِ اولیاء تھا وہ بتایے رہے ہیں کہ یہ عمل ان کی زندگی میں تھے مگر ان چیزوں نے محض ان کو ابدار کیسے برغوث نہیں بنایا مہد ان چیزوں کے سبب وہ اُن رتبوں پر نہیں پہنچے جن پر پہنچے تھے تو سرمایا کس ذریعے سے پہنچیں یہ عمال مدددار ہوئے یہ عمال مدددار ہوئے مگر اصل سبب ان کو بلند براسے تک پہنچانے کا سرمایا اِنَّمَا عَدْرَتَ بِسَخَائِ الْأَنفُسِ وَسَلَامَتِ الصَّدْرِ وَنُصْحِدِ الْأُمَّةِ سرمایا تین چیزیں ایسی تھی اولیاء میں غوثوں میں کتبوں میں نوجہ بار میں گوکبان میں ابدالوں میں اولیاء میں اخیار میں فالحین میں اہل اللہ میں تین چیزیں ایسی تھی کہ بڑے سے بڑے بلند رتبوں پر انہوں نے پہنچایا اور یہ شب زندہ داریہ شب داریہ عبادت بزاریہ یہ تاہت ہیں یہ عبادت ہیں یہ اُن کی سپورٹر تھی رتبے پر پہنچانے والی تین چیزیں تھی